اللہ حمد وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم سلام علیہ وآلہ وسلم دوستو یہ سوگر میں سب سے جو ہے بہت ہی بڑی اچھی بات ہے کہ نماز کا ٹیم جہاں پر ہو جائے وہاں پر نماز ادا کرنے کے لئے سہولیات پیدا کی ہوئے یہ دیکھا ہے راستے کی مسجد ہے یہاں پر اللہ پاک نے ان کو جو ہے ابھی رحمت خاص سے نمازہ ہوا ہے کہ نماز کی پابندی دیکھو کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ بھی ٹیم جگہ یہاں تو ماشاءاللہ ہر جگہ میں راستے میں خوبصورت سے مساجد بنائی گئی ہے اور آپ کو میں نے بھی دیکھا رہا ہوں یہ یہاں پر کوئی بھی آبادی نہیں ہے چاروں طرف سے ایک عرصہ پہلے یہاں پر پڑھر پمپ ہوا کرتا تھا تو خضورت پام کو خطا مہتے ہیں پانچ سے چھ سال ہو گئے ہیں خضورت پام دل خطا مہتے ہیں لیکن میں مسجد کی آبادی کو رکھا ہوا ہے اور اللہ کے بھر کے خوبصورتی آپ لیکھیں یہ چاروں طرف سے مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھیں خوبصورت عورتوں گے نبیہ لگ سے مسجد تجھ بھی انتظام ہے سعودی بھی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ نماز کے پابندی کرتے ہیں کہیں بھی ہو راستے میں آپ جب آئیں تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ نماز کا کہیں بھی ٹیم ہو جائے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے گاڑیوں کو روک دیں گے یہ تو پھر بھی ہے میں نماز کے ٹیم پہ پہنچا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جماعت سے نماز ادا کرنا اگر ایک جماعت ہو بھی گئی ہے تو اس کے ساتھ میں دوسری جماعت سے نماز پڑھ لیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون نماز پڑھا رہا ہے بچہ ہے بوڑا ہے امامہ جو قرار ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی الحمدللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پاک کا فضل ہے اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ دیکھیں آپ یہاں پر کوئی قسم کی کوئی بھی آباد نہیں ہے یہ ایک راستے کا منظر صرف ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور اس کو آباد رکھا ہے اور مسجد کی ڈیکوریشن ایسی وغیرہ سارا کچھ جو ہے اپنی طرف سے خرچ کر کے تو اس کو آباد کیے اللہوں کے گھروں کو آباد کریں جو اللہ کی گھروں کو آباد کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ